بارہ بروج میں سے یہ جو برج ہے اس کا جو شمار ہے وہ گیاروے نمبر پہ ہے گیاروے نمبر پہ برجل دلوی اردو میں پتہ نہیں ہے یہ کہتے ہیں دلو کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا جو اصل نام عربی میں ہے وہ ہے برجل دلوی تو جنوری یعنی کہ پہلا مہینہ بیس تاریخ بیس تاریخ پہلا مہینہ دو ہزار بائیس تو اس میں ہم یہ اس مربع کو دیکھیں گے کہ کہاں تک یہ ہمارا ٹھیک بنتا ہے یہ آگیا آتش یہ آگیا باد یہ آگیا آب اور یہ آگیا خاک آتش باد باد آب اور خاک آتش باد آب اور خاک یہ سفر لگائیں گے ادھر آتش زیرو باد آب اور خاک اب اصولی طور پہ ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے آہ اصاب سے اس مربع کی اوپر سے نیچے دائیں سے بائیں ان تمام کو سکسٹی سٹری یعنی کہ ترین سٹھ مرتبہ یہ ترین سٹھ یہ اس کا کل مجموعہ ہے ان کو بھی یہ سب کو یہی رہنا پڑے گا اس کے لیے کیلکولیٹر میں دیکھتے ہیں یہ ٹھیک بنایا یا غلط بنا یا کیا بنا اس میں بیس جمع اکیس جمع بیس جمع دو تو دیکھتے ہیں نیچے سکسٹی سٹری ترین سٹھ یہ بھی یہ ترین سٹھ اب یہ ساتھ والی لائن ہے اس میں دیکھتے ہیں ایک جمع اکیس جمع اٹھارہ جمع تئیس یہ آگیا ترین سٹھ سکسٹی سٹھ اب اس میں آجاتے ہیں بیس جمع اکیس جمع تین جمع انیس یہ ترین سٹھ سکسٹی سٹھ اب اس کے ساتھ دیکھتے ہیں بائیس سفر بائیس اور انیس یہ آگیا سکسی تھری سب کے سامنے ہیں اللہ معاف کرے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے سب کے سامنے ہیں جیسے مرضی طریقے سے آر آگے یہ سفر بھی ہے تو اوپر سے نیچے دائیں سے بائیں جیسے مرضی اس کو کر کے تو آپ اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کو دیکھیں تو یہ جو فگر ہے سکسی تھری کہ اس میں یا ان میں سے کسی میں فرق تو نہیں ہے اگر یہاں پہ یہ پوری لائن میں سکسٹی ٹو آ جائے باسٹ آ جائے یا سیمنٹی آ جائے یا سکسٹی آ جائے تو یہ سارا غلط ہے اس کو بنانے کا یا کچھ بھی کرنے کا اس کا فیدہ نہیں ہے یہ فضول چیز ہے لیکن یہ مکمل اپنی صحت کے ساتھ اپنے میار اور وزن کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ یہ بے لکل متوازن ہے جو فن عملیات جس کو اکلٹ سائنس کہتے ہیں مخفی سائنس ہے یہ اس کی بنیاد کے اوپر اس کو کوئی دنیا کا کوئی میتھی میٹکس کا کوئی پروفیسر اس کو ڈنائے نہیں کر سکتا اس کو ڈنائے کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ یہ اپنے پورے وزن کے ساتھ ادھر آ رہے ہیں ڈنائے وہ نہیں کر سکتا ہاں وہ نہیں مانتا وہ ایک لڑا بات ہے لیکن اس کو وہ غلط نہیں کہا سکتا کہ جس نے کیا یہ غلط کیا ہے غلط یہ نہیں ہے نہیں ماننا وہ ایک لڑا بات ہے لیکن برجل دلوی جن کا یہ برج ہے ان کے لئے یہ اکسیر ہے ان کے لئے یہ فائدے مند ہے آسی بادی آبی اور حاکی جیسے مرضی جس مرضی طریقے سے وہ اس کو استعمال کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کی زندگی میں جو روحانی مشکلات ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ ساری ان دیکھی ہوتی ہیں تو یہ جو فارمولے ہیں ہمارے جو قدیم چیزیں چلتی آ رہی ہیں یہ پھر ان سے ٹکراؤ کرتی ہیں ہمیں ریلیف ملتا ہے اور ہمارے اوپر مسلط منفی جو طاقتیں ہیں وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں بس اتنی سی بات سمجھنے والی ہے مدد میرے اللہ نے کرنی ہے اور یہ بھی اللہ کی مدد سے ہی اس کو تیار کیا گیا ہے میرا اس میں کوئی خوبی یا میری کوئی فنکاری نہیں ہے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے ہی اس طرح اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بیٹیوں کو یا جو مجھ سے بڑی ہیں میری ماہیں ہیں میں ان کو ایسے ہی بتا رہا ہوں تو اس طرح بات کو سمجھنا چاہیے تو بہرحال اب دیکھتے ہیں اب اس کے جو آخر والا جو برج ہے وہ آخری ہے اب اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کو دیکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی